بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم عمران وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین سپریم کورٹ پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مقدمے کی سماعت کے دران ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ڈیویلپمنٹ ہے جس کے بعد پورا جو مقدمہ ہے اس کا جو کمپلیکشن ہے جو شکل و صورت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے آج عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیاں ہیں انہوں نے ایف بی آر کو اپروچ کیا ہے اور اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو اہلیاں کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیاں کا جو ایف بی آر کو اپروچ کرنا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیاں لندن پروپرٹیز کی حوالے سے جو ایلیگیشنز ہیں اس پر اپنا جواب دینا چاہتی ہیں اب جو ذرائع آمدن ہیں وہ بتانا چاہتی ہیں منٹریل کے حوالے سے جو ہے وہ ایف بی آر حکام کو بتانا چاہتی ہے آج سپریم کورٹ پاکستان میں جب اس مقدمے کی سمات ہو رہی تھی تو سلمان اکرم راجہ جو پاکستان بار کانسل کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ عدالت میں انکشاف کیا گیا کہ پریس میں یہ خبر آئی ہے کہ غزشتہ روز جسٹس کادی فائز جسٹس کی اہلیہ جو ہے وہ اسلام آباد ایف بی آر کے آفیس گئی تھی اس بات کو جب انہوں نے کیا عدالت کے سامنے رکھا تو عدالت بڑی حیران ہوئی بلکہ جسٹس مقبول باقل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر ایسا ہے جسٹس فائز صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ ایف بی آر کے آفیس میں گئی ہیں اور وہ وہاں پر کوئی معلومات دینا چاہتی ہیں فورن پراپرٹیز کی حوالے سے تو اس کے بعد تو یہ ریفرنس یا ریفرنس کے خلاف یہ جو درخواست نے جسٹس کادی فائز جیسا نے دائر کر رکھی ہیں یہ تو جو سینیریو ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا تو اس کے بعد عدالت نے جو جسٹس کادی فائز جیسا کے وکیل ہیں منیر ملک ان سے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ جسٹس کادی فائز جیسا کی اہلیہ نے ایف بی آر کو اپروچ کیا ہے تو جب جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب کی جانب سے منیر ملک صاحب کو مخاطب کیا گیا تو وہ روسترن پر آئے تو منیر ملک کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں وہ اس مقدمے میں وکیل ہیں جسٹس کادی فائز جیسا کے ان کے جو کلائنٹ ہیں وہ جسٹس کادی فائز جیسا ہیں ان کی اہلیہ کی وہ وقالت یہ ہے وہ اس عدالت میں نہیں کر رہے لیکن انہوں نے کہا میرے علم میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ جسٹس کادی فائز جیسا کی اہلیہ نے سب سے پہلے کراچی میں جو ایف بی آر کا آفس ہے جو ٹیکس آتھارٹی کا آفس ہے وہاں سے رجوع کیا تھا جو ان کے ماضی کے گوشواروں ہیں اس حوالے سے لیکن جسٹس کادی فائز جیسا کی اہلیہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا جتنا بھی ریکارڈ ہے جو کراچی میں آپ گوشوارے یہاں پر جمع کراتی رہی ہیں وہ اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے منیر ملک صاحب نے بتایا کہ جب وہ اسلام آباد میں ایف پی آر کے آفس میں گئی تو جو جسٹس کادی فائز جیسا کی اہلیہ تھی انہیں کوئی جو ہے وہ معاملت وہاں سے نہیں ملی کوئی تعاون جو ہے وہ ایف پی آر کے آفس سے نہیں ملا جس کے بعد عدالت نے آج ایک ڈیریکشن جاری کر دی ہے اور بڑی وہ ڈیسائسر قسم کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیریکشن ہو سکتی ہیں عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایڈیشنر ایٹورنی جنرل آمیر رحمان صاحب کو کہ دیکھیں یہ جو بات آج عدالت میں ڈسکلوز ہوئی ہے کہ جسٹس کادی فائز جیسا کی اہلیہ نے تراشی میں اور اسلام آباد آفس میں ایف بی آر کو اپروچ کیا ہے آپ ہی سوالے سے معلومات لے کے ہیں اس بات کی تصدیق کریں کہ آیا یہ بات درست ہے کہ اہلیہ جسٹس کادی فائز جیسا نے ایف بی آر کے آفس میں اپروچ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے عدالتی آرڈر میں جو بات کی گئی ہے کہ یہ اگر جسٹس کادی فائز جیسا کی اہلیہ ان فورن پروپرٹیز کی حوالے سے جو یہ کہا جا رہا ہے جسٹس کادی فائز سے خریدی ہیں تو اگر اس حوالے سے جسٹس کادی فائز جیسا کی اہلیہ کچھ معلومات دینا چاہتی ہیں کچھ جسٹس کلوز کرنا چاہتی ہیں تو اس حوالے سے جو بھی معلومات وہ ایف بی آر کو دینا چاہتی ہیں وہ ایف بی آر کو دیں اس حوالے سے ان کے ساتھ کوپریٹ کیا جائے اور جو معلومات وہاں پر دیتی ہیں اس کی ایک ریپورٹ جو ہے وہ سپریم کوٹا پاکستان میں بھی سپریم کوٹا پاکستان میں جو جو کاروے چر رہی ہے جیسے کازی فازیزہ کی درخواست پر جس پر دس رکنی بینچ بیٹا ہے اس کو بھی اس رپورٹ سے اس معلومات سے جو ہے وہ اگاہ کیا جائے اس معلومات کو جو ہے وہ عدالت کو بھی جو ہے اس کے عدالت کے سامنے رکھی جائے جبکہ یہ ریٹن آرڈر جاری کیا گیا ہے جبکہ عدالت نے جو زبانی ڈائریکشن جاری کی تھی ایڈیشنل ریٹورنی جنرل کو اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر یہ معلومات آتی ہیں فورن ایسٹ کے حوالے سے منی ٹریل ہے یا ذرائع آمدن ہے وہ بتا دیا جاتے ہیں تو اس کے بعد اس سارے مقدمے کی جو ہے وہ پوزیشن کیا ہوگی کیا صدر مملکت جو ہے جو ریفرنس ان کی جانب سے بھیجا گیا تھا فورن پروپرٹیز کے معاملے پر کیا وہ اسے ری کنسیڈر کریں گے کہ واپس لے لیا جائے تو یہ صورتحال جو ہے وہ آج کی عدالتی کاروائی میں پیدا ہوئی ہے سامنے آئی ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے جسٹس قاضی فائز ایسا کی اہلیہ نے اہبیار کو اپروچ کیا ہے تو وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں ان پروپرٹیز کے حوالے سے جو ذرائع آمدن ہیں جس طرح سے یہ خریدی گئی ہیں اس کے لئے پیسہ کہاں سے آیا وہ شاید بتانا چاہتی ہیں اور منیر ملک نے بھی عدالت کو یہی بتایا کہ چار ماہ سے یہ مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹہ پاکستان میں چل رہا ہے تو اس لئے اہلیہ جسٹس قاضی فائز کی جانب سے اپروچ کیا گیا ہے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی کروٹ جو ہے بیٹھ سکے لیکن آج یہ بات دورانے سماعت کس طرح سے عدالت کے سامنے آئی چونکہ پاکستان بارکانز کے جو لوئر تھے سلمان اکرم راجہ کل بھی وہ دلائل دیتے رہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹیکس کا معاملہ ہے یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ پیسہ حوالہ یا ہنڈی کے ذریعے واپس بھیجوایا گیا ہے سلمان اکرم راجہ نے آج یہ بات عدالت کے سامنے رکھی کہ جو اہلیہ ہیں جسٹس قاضی فائز جسٹس قاضی فائز جسٹس کی ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ فورنر ہیں جسٹس قاضی فائز جسٹس کی اہلیہ بھی جو فورن ہے تو ان کے پاس اہلیہ کے پاس اپنے پیرنٹس کے جو ایسٹ تھے یا ان کے جو فنڈز ہیں وہ بھی اویلیبل تھے تو اس لیے جب یہ ریفرنس بنایا گیا ریفرنس میں یہ کہا گیا کہ یہ اساسے جسٹس قاضی فائز جسٹس کی اہلیہ کے ہیں بچوں کے ہیں لیکن جسٹس قاضی فائز جسٹس نے یہ اساسے جو ہے وہ اپنے گوشواروں میں نہیں ظاہر کیا اپنے ٹیکس ریٹرن میں ظاہر نہیں کیے تو سلمان اکرم راجہ عدالت کے سامنے یہ بات کرنے چاہ رہے تھے کہ یہ ریفرنس اہلیہ کو بلا لیتے ہیں جسٹس قاضی فائز جسٹس کے ان کی بچوں کو بلا لیتے ہیں تو ان کو بلانے کے بعد جو ہے پھر یہ فیصلہ کیا جاتا کہ آیا کہ وہ ان کے جواب سے اہلیہ اور بچوں کے جواب سے مطمن ہے یا نہیں اور اگر وہ سمجھ دے کے ریفرنس بنتا ہے تو ریفرنس بنا دی جاتا لیکن یہاں پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ اپرچونٹی جو ہے ان کے بچوں کو اور خاص طور پر ان کی اہلیہ کو نہیں دیکھیں کہ وہ بتا سکیں جو ایسٹ ان کے نام ہیں ان کے بچوں کے نام ہیں وہ انہوں نے کس طرح سے خریدے اس کے پیسے کہاں سے آئے جسٹس امردہ بندیال کی جانب نے یہ کہا گیا جب سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا اچھا یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ جو نوٹس ہیں یہ میں پڑھتا ہوں یہ کوئی ٹیلیویجن کی اس سے اوپر دیکھ کر میں تیار نہیں کرتا یہ خود میں نوٹ جو ہے وہ عدالت کے کمرہ عدالت میں بیٹھ کر لیتا ہوں تو جلدی سے ریپورٹ ٹیار ہو جائے تو اس لیے اسے دیکھ کر آپ کے سامنے دیکھتا جاتا ہوں آپ کے سامنے جو ریپورٹ ہوتی ہے آج کی جو کاروائی ہوتی وہ آپ کو جو ہے وہ بتاتا جاتا ہوں تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ریفرنس کے ذریعے جج کو جج کی پروسیکوشن ہو رہی ہے جس پر جسٹس امردہ بندیال نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ جو لائن ہے اسے کروس نہ کریں کسی جج کی پروسیکوشن نہیں ہو رہی آرٹیکل ٹو زیرو نائن کے تحت جج جو ہے وہ جواب دے ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جج کوئی فوجداری جرم کرتا ہے تو آرٹ تو انیس ست شتر کا سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ موجود ہے اور فوجداری جرم کے تنازم میں پھر اس جج کے خلاف اسی فیصلے کے مطابق جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ اہلیہ اور بچوں سے احساسوں کے بارے میں پوچھے بغیر جو ہے وہ ریفرنس بنا دیا گیا اور سپریم جیڈیشل کانسل کو بھیجوا دیا گیا کہ اس پر فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے اور اس پر انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جج کے اگر اہلیہ ہیں یہ بچے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو عام شہیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ سلوک جج ان کا رائٹ سا کہ انہیں نوٹس جاری کیا جاتا ٹیکس حکام کے جانب سے ٹیکس اکورٹیز کی جانب سے کہ آپ نے اپنے گوشواروں میں یہ فورن جو ایسٹ تھے وہ ظاہر نہیں کیا لیکن یہ رائٹ جو ہے وہ انہیں نہیں دیا گیا اس کے ساتھ سلمان اکرمزاجہ کی جانب سے جو دلائل دیئے گئے کہ یہ پروپرٹیز جو ہیں وہ فورن جو ایسٹ تھے جو فورن فنڈز تھے ان کے ذریعے جو ہے وہ خریدے گئے ہیں اس میں منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور قانون کو اپنا راستہ جو ہے وہ بنانے دیا جانا چاہیے اور پھر انہوں نے بات کر دی کہ ان سے پوچھا نہیں انہیں نوٹس جاری نہیں کیا اہلیہ کو تو غزشتہ روز میں نے یہ اخبار میں خبر پڑی ہے کہ جسد قاضی فائزز کے اہلیہ نے خود اسلام آباد میں ایف بی آر کے آفیس سے رجوع کیا ہے لیکن وہاں انہیں جو معاملت درکار تھی وہ معاملت ان سے نہیں مل سکی اور انہیں کہا کہ یہ ریفرنس جس انداز سے بنایا گیا اہلیہ اور بچوں سے احساسوں کے باروں میں پوچھے بغیر ان سے بات پوچھ کیا بغیر تو اس سے یہ بدنیت پر مبنی ہے اور جو طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے تھا اور جو اپنایا گیا ہے اس سے جو جج کا وقار ہے وہ کیا رہ جائے گا لیکن جسٹس امرتہ بندیال نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ جب کسی جج کے خلاف ریفرنس بنایا جاتا ہے تو ایک دھبا جو ہے وہ جج کی دامن پر لگ جاتا ہے ریفرنس بنانے سے پہلے اگر تمام جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں کھنگال لیا جائے اور وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اہلیہ اور بچوں سے بھی جو ہے ان کا پوائنٹ اپ یو لے لیا جاتا تو شاید بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلئر ہو جاتی تو اسی پر جسٹر مطور باکر نے کہا کہ اگر ایسا ہے جسٹر کاضی فائز جسا کی اہلیہ نے ایف بی آر سے رجوع کی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے تو اس کی تو شکل ہی تقریباً جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے تو اس لیے پھر عدالت نے ایٹورنی جنرل کے ایڈشنل ایٹورنی جنرل کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اہلیہ گئی ہیں ایف بی آر کے آفیس میں تو آپ ان کے ساتھ اگر تعاون نہیں ہوا اور اگر وہ کچھ ڈسکلوز کرنا چاہتی ہیں کیا ڈسکلوز کرنا چاہتی ہیں فورن پروپیٹیز کے حوالے سے تو جو بھی وہ معلومات ایف بی بھلال منٹو تھے اپنا انہوں نے بھی دلائل دیئے عابد حسن منٹو کے پرزند ہیں انہوں نے یہ دلائل دیئے کہ جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے اس کے پاس عام شہری جو ہے وہ برائے راست جو ہے وہ اپنی کمپلینٹ جو ہے بھیجوا سکتا ہے کسی جج کے خلاف اس کے کندر کے خلاف اس کے کردار کے خلاف لیکن جو صدر مملکت ہوتا ہے اس کا ریفرنس بھیجوانے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے وہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے تھے اگر ریاست کسی جج کے خلاف یا حکومت کا کوئی ادارہ یا پولٹیکل گورنمنٹ کسی جج کے خلاف ریفرنس بھیجوانا چاہتی ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو تو وہ ریفرنس جو ہے بھیجوایا جائے گا صدر مملکت کے ذریعے لیکن یہاں پر انہوں نے ڈیفرینشیٹ یہ کیا کہ جو صدر مملکت کا عہدہ ہے وہ پولٹیکل عہدہ نہیں ہے وہ صدر مملکت جو ہے وہ ایک سیاست سے ہٹ کر عہدہ ہوتا ہے اور وہ کسی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا صدر مملکت کا تو انہوں نے کہا کہ اگر پولٹیکل گورنمنٹ کوئی ریفرنس تیار کرتی ہے کوئی تحقیقات کرتی ہے انکوائری کرتی ہے تو اس کے بعد وہ ریفرنس صدر مملکت کو بھیجوا دیا جاتا ہے اور پھر جب وہ ریفرنس صدر مملکت کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اس پر پھر صدر مملکت نے آزادانہ اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے بھی آیا کہ اس میں کوئی مواد موجود ہے کیا اس کو ضروری ہے اس میں ایسے ڈاکومنٹس ہیں اس میں ایسے کوئی ٹھوس وجوہات ہیں جس کی بنا کے اوپر اسے ریفرنس کی شکل میں سپریم جوڈیشل کانسل کو ریفر کیا جائے اور اس پر عدالت نے یہ سوال کیا کہ پھر اگر صدر مملکت کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں کہ ریفرنس کے دائر کرنے میں تو پھر وفاقی حکومت یا پولٹیک گورنمنٹ برائے راست کیوں جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل کو ریفرنس جو ہے وہ دائر نہیں کر سکتے اس پر بلال منٹو کے جانب سے یہ دلیل دی گئی کہ دیکھیں جو عام شہری ہے ان کے لیے تو ایک ونڈو یہ رکھی گئی ہے کہ وہ برائے راست سپریم جوڈیشل کانسل میں اپنا ریفرنس جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں عام شہری اگر صدر مملکت کو ریفرنس بھیجے گا تو صدر مملکت وہ ریفرنس بھیجنے کا مجاز نہیں ہے لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت اپنے ہر کارے کے ذریعے فیسلیٹیٹ کر دے اس شہری کو کہ اس کی کمپلینٹ سپریم جوڈیشل کانسل میں بھیجوا دی جائے لیکن وہ صدارتی ریفرنس نہیں ہوگا لیکن انہیں نے کہا کہ اگر حکومت پولٹیکل گورنمنٹ کسی جج کے خلاف کوئی ریفرنس بھیجنا چاہتی ہے تو وہ صدر مملکت کے ذریعے جائے گا اور یہ ایک فلٹر ہوگا ایک بفر جو ہے نیوٹرل بفر ایک جو ہے وہ فلٹر لگا ہوگا جو اس بات کو ایکزیمن کرے گا کہ آیا کہ پولٹیکل گورنمنٹ کسی جج کے خلاف اگر کوئی ریفرنس بھیجواری ہے اس میں کوئی سولیڈ مواد ہے یا نہیں اور اگر مواد ہوگا تو پھر صدر مملکت کو بھیجنا چاہیے مواد نہیں ہے تو اس ریفرنس کو صدر مملکت کو ڈسکارٹ کر دینا چاہیے اب اس کی جو کاروائی ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے تین جنوری تک اور ڈیٹیل وہی مانگی گئی ہے کہ اہلیہ جسرک کاضی فائززہ نے اگر اپیار سے اپروچ کیا ہے تو اگر وہ وہاں پر اپنے فورن ایسٹ کے حوالے سے کیوں معلومات دینا چاہتی ہیں تو وہ تمام ڈسکلوئیر جو وہاں پر وہ کریں گی اس کی ایک ریپورٹ سپریم کورٹا پاکستان میں بھی جو ہے وہ جو عدالتی کاروائی کر رہا ہے دسترکنی بینچ اسے بھی فرام کی جائے